کہ تیس جون تک ہم یہ سکیم تیار کر لیں گے پہلی جولائی کو یہ انشاءاللہ یہ لانچ ہوگی اور یہ یعنی اسلامائزیشن اس سسٹم کو کرنے کے لیے اور اس کے کافی اچھے نتائج نکلے تھے میں بیس تیرہ بیس سترہ ٹینیور کی بات کر رہا ہوں قریباً اکیس فیصد بینکنگ جو ہے الحمدللہ وہ ان تمام اقدامات جو کوشش ہوئیں اس کے نتیجے میں اسلامی بینکنگ اکیس پرسنٹ جو ہے اپنا شیر حاصل کر چکی ہے اور وہ بہت تیزی سے اس طرف روزان ہے تو اسی ایک کامیاب تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ شروع کیا گیا اور پھر بجٹ میں میں نے ارز کیا تھا کہ ہم تیس فرس جولائی سے یعنی تیس جون تک ہم نئی پروڈک اسلامی پروڈکس جو ہیں وہ لانچ کریں گے نیشنل سیونگز پر کام کر رہا تھا میں ان کو کامپلیمنٹ پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت محنت کی ہے ان کے ساتھ میرے اپنے جو فنیس میسی کے جو کالیگز ہیں ڈیٹ ڈیپارٹمنٹ ڈی جی ڈیٹ ہیں دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے بڈ سب ہے تو ان سب لوگوں نے اس یعنی اسلامی جو ایک طرف ایک ہماری یعنی مومنٹ ہے اور ایک کوشش ہے اس میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے چار پروڈکس انہوں نے اس وقت الحمدللہ لانچ کر رہے ہیں پہلی جولائی سے اور یہ نیشنل سیونگز کی پروڈکس ہیں یہ ہمارا جو سینٹرل ڈیریکٹری ریٹ ہے نیشنل سیونگز کیونکہ آبیسلی فنیس میسی کا ایک ونگ ہے اور ایک حصہ ہے تو اس میں یہ چاروں پروڈکس جو ایک سال کا پروڈکٹ ہے تین سال کا ہے پانچ سال کا ہے اور پھر سیونگز اکاؤنٹ ہے جس میں منتلی منافعہ لیکن اسلامی بیسز کے اوپر آپ اس کو لے سکتے ہیں اپنا جو اپنا اصل سرمایہ ہے پنسپل مان وہ بھی کسی وقت میں نکال سکتے ہیں تو یہ بڑی فلیکسیبل سکیمز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی نیت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ نیشنل سیونگز یہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکس کو انٹرڈیوز کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں یہ ڈومینٹ کر جائے جو اس نیشنل سیونگز میں یہ سارا جو اسلامی شریعہ کمپلائنٹ جو بزنس ہے میں نے جیسے کہا کہ بڑی جلدی پچھلے ٹینور میں کافی زیادہ کیپچر ہوا ہے میں ایک دو بینکوں کا مجھے علم ہے کہ وہ خود یعنی کنورٹ ہو گئے ایک تو اریجنل ایک بینک تھا جو پیور اسلامی تھا لیکن اس کے بعد دو تین اور کمیرشنل بینک جو ہیں ان کا جو ریپورٹیلی جو بینرشیٹس کہہ رہی ہیں وہ ٹوٹلی شفٹ ہو گئی ہیں ٹورڈز اسلامی بینک الحمدللہ تو یہ سفر جاریوں ساری ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں کہ ہماری پوری کاوش ہے ظاہر ہے کہ پورا سسٹم اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتا یہ بڑے کلیل عرصے میں نہیں ہو سکتا لیکن اسی طرح جو ہے سیریس جو ہماری افرٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مزید ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سود سے نظام کو پاک کرنے کے لیے مزید ہمیں آگے انشاءاللہ منزل ٹیک کریں گے اللہ کرے کہ وہ دن دور نہ ہو جب وہ مستقبل میں ہم مکمل طور پر اپنے ملک میں کمپلیٹ اسلامی شریعہ کمپرائنٹ بیزنس اور فینینچل سسٹم لائیں اور سود سے پاک لائیں کیونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ اگر یہ سود والا جو کام ہے اللہ اور اللہ کا سود سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ نہ کرے کہ ہماری خدا نہ خواستہ کسی اس قاوش میں کمی ہو اس کوشش میں کمی ہو کہ ہم اس ملک کو اس نظام سے پاک کریں تو چونکہ بجٹ میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ تیس جون تک ہم یہ سکیم تیار کر لیں گے پہلی جولائی کو یہ انشاءاللہ یہ لانچ ہوگی وہ بجٹ کا ایک پہلا وعدہ جو ہے جو کل بجٹ پاس ہویا وہ ہم پورا کر رہے ہیں اسی طرح بجٹ میں جتنی انانسمنٹس ہیں انشاءاللہ ایک کے بعد دوسری ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی ان کے اوپر عمل درامت ہو